آپ نے لکھا کہ پانچ وقتاں نماز کے مختلف اوقات مثلاً سورج طلوع ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے کے بعد وغیرہ مقصوص اوقات مقرر کرنے میں منشاہ الہی کیا ہے؟ دیکھئے اصل منشاہ الہی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ اپنی منشاہ کو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ جانتا ہے لیکن ہماری سمجھ یہ بات آتی ہے کہ رب کریم نے یہ پانچ نمازوں کے اوقات ایسے وقت میں رکھیں تاکہ دن بھر کو پانچ وقتوں میں تقسیم کر کے اور یہ فرما دیا گیا کہ کوئی بھی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا نہیں تم کام کرو کاج کرو کچھ بھی کرو لیکن ان پانچ وقتوں میں اللہ تعالیٰ کے عبادت جو ہیں وہ ضرور کرو تاکہ پورا دن جو ہے وہ تمہارا عبادت میں شامل ہو جائے مثلاً ایک آدمی فجر پڑھ کے زہر کا انتظار کرتا زہر پڑھ کے اثر کا انتظار کرتا اثر پڑھنے کے بعد مغرب کا انتظار کرتا مغرب کے بعد میں عشانت انتظار کرتا عشان پڑھنے کے بعد وہ جو پکا نمازی وہ سوتا بھی اسی ارادے سے کہ بھجر کی نماز پڑھے گا اور مشکہ شریف کتاب اس صلات میں حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظار صلات کو بھی صلات بنا دیا ان پانچوں اوقات میں اس لئے مقرد کیے گئے کہ تاکہ پورے دن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہوتا رہے موہاں دھلتے رہیں تھوڑی ایکسر سائل بھی ہوتی رہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آدمی کی زبان تر رہے جو میں سمجھا وہ میں نے عرض کرتا